اتر پردیش کے اٹاوہ جلے کے ایک دل تھانا کشیطر میں نگلہ خادر گاؤں ہے تین مارچ دو ہزار بائیس کی صبح چھے بجے اسی گاؤں کے پاس بھولی ترائے بھرتنا روڈ پر جامن کے پیڑ پر ایک لاش لٹکی ملی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی مرکک کے گلے میں کالے رنگ کے انگوچے کا فندہ پڑا تھا اور پیڑ کی نیچی ڈالی کے سہارے جمیم پر بیٹھنے کی مدرہ تھی پیروں میں کھرچنے کے نشان اور شرٹ پر خون لگا ہوا تھا نیرکشڑ کرنے کے بعد پولیس نے انمان لگایا کہ بدماشوں نے ہتیا کر کے خودکشی کا روپ دینے کی کوشش کی ہے ملتک کی شناکت چالیس سال کے پریم نارائن کے روپ میں ہوئی جو کی اکتل تھانے کے ہی بھولا پرسات کا اگڑا نگلہ خادر کا نباسی تھا پریم نارائن کی پتنی جوتی نے پوچھتاچ میں بتایا کہ دو مارچ کی بیٹی رات ساڑے دس پجے دو لوگ بائک سے آئے اور اس کے پتی پریم کو لے گئے تھے ملتک پریم کے چاچا نے بتایا کہ اس کے بھتیجے پریم کو رات میں اونیش اور حریشندر اسے بائک پر بیچ میں بیٹھا کر لے گئے تھے اونیش اور حریشندر اسی کے گاؤں کے تھے تب ہے کچھ نہیں سمجھ پایا اب صبح پریم کی لاش ملی ہے پولیس نے ہتیا کا مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی جانچ میں شک کے گھیرے میں مرتک پریم کی پتنی جوتی آگئی جوتی کے گاؤں کے ہی اونیش سے اوید سمبندھوں کی جانکاری پولیس کو لگی پولیس نے جوتی اونیش اور حریشندر کو گرفتار کر لیا ان کا ایک ساتھی انوچ پولیس کے ہاتھ نہیں آیا جوتی کی شادی بیس سال پہلے پریم نارائن سے ہوئی تھی دونوں کے چار بیٹی اور ایک بیٹا ہے پریم راج مستری کا کام کرتا تھا اور وہ شراب کا آدھی تھا جو جب شام کو گھر لوٹتا تو شراب پی کر ہی آتا تھا نشے میں وہ جوتی کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا جوتی روج کی مارپیٹ سے تنگ آگئی تھی چھے مہینے پہلے جوتی کے گاؤں کے ہی اونیش سے ناجائج سمبند بن گئے پتی کی بیرکھی اور مارپیٹ سے تنگ آ کر جوتی غلط راستے پر چل پڑی سمے کے ساتھ جوتی اونیش کے ساتھ مل کر پتی کی ہتیا کا شدیندرچنے لگی دونوں نے گاؤں کے ہرشچندر سنی اور انوچ کو پچاس ہزار روپے میں پریم کی ہتیا کرنے کے لیے تیار کر لیا تو ماچ کی رات آٹھ پجے پریم روج کی طرح شراب پی کر گھر آیا گھر میں کمرے میں جیسے ہی گھوسا وہاں پہلے سے موجود اونیش ہرشچندر سنی اور انوچ نے پریم کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا پریم کے گھائل ہونے پر انگوچے سے گلا گھونٹ کر اس کی ہتیا کر دی پھر بائک پر پریم کی لاش کو بیچ میں بیٹھا کر جامن کے پیڑ پر جا کر لٹکا دیا لیکن ان کی ہوشیاری کام نہ آئی اور وے قانون کے شکنجے میں فنس گئے اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نمسکار